نارا رزا کا لگنے تر ہے دنیا میں اس لیے احمد رزا کے لبر پیٹھا نارا رسول کا میرے رزا کے لبر پیٹھا بولو نارا حسن ایک سک سے ہمارے یہاں پر ابھی نئے نئے اٹھا ہے تو رفع دائن کر رہا ہے دو مرتبہ رفع دائن کرتا ہے قیام کی حالات میں نماز جیسے رکو میں جائے گا اس سے پہلے رفع دائن کرتا ہے پھر قیام سے اٹھے گا پھر سجدے میں جانے سے پہلے پہلے رفع دائن کرتا ہے میں نے اس سے کہا کہ صافی مسلک سے اگر ہوتے تو ایک مرتبہ رفع دائن ہیں اور آپ دو مرتبہ کر رہے ہیں تو بول ہے میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو کیا مسجد مانا چاہیے یا ایسے لوگوں کو کانے دینا چاہیے وہ پھر غیر مکلد وہاں بھی ہے وہ تو ایسے لوگوں کو مسجد میں روکنا چاہیے اسے یہ انتشار ہوتا ہے اور یہ خبیصوں کی یہ بات دیکھئے یہ انتشار کرنے والا حل سنت کو بولتے ہیں جبکہ ہمارا سنی کبھی ان کی مسجدوں میں جا کر اپنے طریقے سے نہ نماز پڑھتا ہے نہ ہم جائے کی ان کی مسجدوں میں کبھی سلام پڑھتے ہیں ابھی آپ تصور کیجئے کہ ہم اگر ان کی مسجد میں جائے اور سلام پڑھنا شروع کر دے جو میں کے دن جائے اور نماز کے بعد سلام پڑھنا دس بیس لوگ جائے یا دو چار لوگ جائے اور سلام پڑھنا شروع کر دے یا ہم لوگ ایک دو لوگی نماز میں جائے اکامت میں جو ہے یہ جب سب کھڑے ہو جاتے ہم بیٹھے رہے ہیں یہ لوگ وہاں پہ اپنی مسجد میں سب گوارہ نہیں کریں گے اور ہم کو اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ اس طرح یہاں نماز مت پڑھو ہم لوگ ان کی مسجد میں جائے کے سلام پڑھتے ہیں جاتے ہی نہیں ہے تو پھر کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں بڑماشی کہ ہماری مسجدوں میں جانت بوچھ کے آئیں گے اور عجیب دھرم ہے ان کا عجیب مذہب ہے اللہ کی کھانا عظم نہیں ہوتا ہلو جی حضرت مشرق بولے بغیر بیدھتی بولے بغیر ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا لیکن بڑا عجیب بے عقیب آنا ان کا دھرم ہے کہ جس کو مشرق کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے نماز تو مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے مشرق کے پیچھے تو نہیں ہوتی کل اگر کوئی غیر مسلم جو ہے رام پرساد اگر جو ہے نام کا کوئی امام کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں مشرق ہوا میں نماز پڑھاتا ہوں تو کیا پڑھ لیں گے آپ اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے ایک طرح جب مشرق کہہ رہے ہو آپ ہم کو تو پھر ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے کیوں ہماری مسجد میں کیوں آتے ہو مقصد کیا ہوتا ہے ان کا نماز نماز پڑھنا مقصد ہوتا ہے اور نہ ہمارے امام سے کوئی مطلب ہوتا ہے صرف وہاں آگے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ایک فتنہ پیدا کر دینا اب ظاہر ہے کہ وہاں جب یہ اس طرح کی اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے تو وہاں پھر ہمارے لوگ ٹوکیں گے جب پھر ہمارے لوگ ٹوکتے ہیں تو پھر کہتے کہ تم انتشار پھیلا رہے ہو پھر لوگوں میں پرپگنڈا کرتے ہیں کہ ٹوکتے سب بریلوی جو ہوتے ہیں جھگڑالو ہوتے ہیں ہم تو اللہ کی عبارت کرنے آئے صاحب ہم کو مسجد سے روک رہے ہیں یہ ہم سے پروف رہتے ہیں کہ تم ہنفیوں کے مسلمان ہوں تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جس طریقے پہ ہے تو اس مسجد میں جاؤ نا اور اگر اس طریقے کی کوئی مسجد تمہارے آس پاس نہیں ہے تو اپنے گھر میں پڑھو وہاں جا کے انتشار کیوں پھیلا رہے ہو فتنہ کا سبب کیوں بن رہے ہو تو یہ جان مجھ کے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ستین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کامی فتنہ پھیلانا ہے جماعتی یہ پیدا جس لیے کی گئی فتنہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے اور وہ مقصد میں یہ جو ہے ان کی ضروریت جو ہے آج تک اس پہ نا چاہتے ہوئے بھی کام کر رہی ہے اور وہ سمجھتے بیچار ہے کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے دین کا کام ہم نہیں کر رہے انتشار کرتے ہیں جن کو زیادہ ڈیپ ڈالیج ہوتی نہیں ہے ہر چیز کا ایک علم کا دائرہ ہے اور ہر ایک جیسے مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ہوتا ہے جڑی بوٹی والا ڈاکٹر بولا جاتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر بولا جاتا ہے سرجان ہوتا ہے ڈاکٹر بولا جاتا ہے ہوں ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈین پہنچ ایک جیسے ڈاکٹر و ، ملا mengen cars ڈاکٹر پولی ڈیپ ڈاکٹر ڈوksسو دارتcht ڈوکر موسیقی ہے وہ نہ ان کے بعد اتنی بڑی زخیم کتابیں ہوتی ہے نہ زخیم کتابوں کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے اب وہ ان کا جو اپنا محدود دائرہ ہے محدود علم ہے اب یہ وہاں جا کے رفضین پر بحث کرنا شروع کر دے گا اب وہ بچارہ امام جواب نہیں دے پاتا ہے وہ ساری باتوں کا ہے اور پھر یہ پروپکانڈا کرتے کہ دیکھو صاحب بریلی کے محلیوں کو صاحب علم نہیں ہوتا آرے جاہل تو گیا ہی غلط جگہ ہے تجھے تجھے ہے آپریشن کی ضرورت اور تو گیا جڑی بوٹی والے ڈاکٹر کے پاس آپریشن جو ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہمارے ہاں اس کے لئے باقاعدہ پھر ہمارے مفتی ہوتے ہیں آفازل ہوتے ہیں آلیم ہوتے ہیں مناظر ہوتے ہیں وہاں نہیں جائیں گے اب جب وہاں جانے کے لئے ان کو کہیں گے تو کہہ دیں کہ نہیں صاحب وہاں جھگڑا ہو جائیں گا صاحب وہاں مولانا کے پاس لے کے چلنے کی بات کرو یعنی بلکل یہ اس طرح کے مریض ہے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو جڑی بوٹی کی دعویٰ کھاتے رہیں گے اور ان کو مشورہ دینے والے اکلمان کہیں گے نہیں بھائی یہ بیماری بڑھ چکی ہے تیری اور یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ جڑی بوٹی سے تیرا علاج نہیں ہوں گا اس کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے تو کہیں گا نہیں صاحب میں آپریشن تو قطان نہیں کر رہا ہوں گا آپریشن کر رہا ہوں گا تو میں مر جاؤں گا وہی حال ان کا ہوتا ہے کہ ان کے بدعقیدگی کی بیماری اور بدعقیدگی کا مرض اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے ان کا ان سے کہا جائے بھائی نہیں یہاں یہ چھوٹے ڈاکٹر چھوٹے عالم سے طورہ علاج نہیں ہوں گا تیری بدعقیدگی کی علاج کے لئے بڑے عالم کے پاس چلنا پڑے گا تو کہیں گا نہیں وہاں تو نہیں جاؤں گا صاحب وہاں تو میں مر جاؤں گا میرا عقیدہ بھی دم توڑ دیں گا پھنی موت ہو جائیں گی میرا عقیدگی اور جھگڑا ہو جائیں گا یہ مکار ہوتے ہیں ان کی ایک ایک بات ایک ایک انداز ایک ایک طریقہ اور بازاپتہ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس سے آپ جو ہے بازاپتہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ تو بھائی ہم لوگ جو ہے قبروں پہ بھی جاتے ہیں اور ڈنکے کی چھوٹ پہ جاتے ہیں ہمارا امام بھی قبروں پہ جاتا ہے قبروں کو چومتا بھی ہے چاٹتا بھی ہے ہم لوگ فاتحہ بھی دیتے ہیں ہم لوگ نظر نیاز بھی کرتے ہیں ہم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں ہم یا علی المدد کہتے ہیں ہمارا کھانا عظم نہیں ہوتا ہمارے کو چھوٹی سی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم یا علی مدد کو کرتے ہیں جی جی ہم تو ہے جب بھائی تمہارے نزدی کے سب عقیدہ اور یہ سب عمال کی بنیاد پر جب ہم مشرک ٹھہرے تو تم ہماری مسجد میں آکے کر کیا رہے ہو ہمارے امام کی پوچھیں نماز پڑھ کے کیا تر رہے ہو جب بڑے بڑے امام کو نہیں مانتا ان کی فکھوں نہیں مانتا تو بھائی پھر اس امام کے پیچھے تو نماز پڑھنے کیوں آ رہی ہے یہ تکلیدی ہو رہی ہے نا اسی بات پر میں نے فانس لیا تھا تو بیس موگ ایسا کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک میں اپنے عالی مدین سے یہاں پر رابطہ کروں گا ابھی وہ آئے نہیں ہے چھٹی پر ابھی گئے تھے رمجان شریف کی وجہ سے ورنہ اس کو اچھی طریقے دبا لیتی لیکن مسجد سے اس کو نکال دیا گئے ہم لوگ نے نہیں وہ اس کو اور دھگڑا نہیں کرنا اس میں بلکہ اگر وہ نہیں مانے اور زیادہ دھادہ گری کرے وہ خود دھگڑے پہ آئے تو جا کے بلائے ایسے لوگوں کے بارے پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین کرو کہ بھئی یہ لوگ جو ہے یہ دیوبندی وہابی لوگ ہیں ان کا فرقہ لگ ہے یہ آتے ہیں اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بہانے آتے ہیں پھر نوجوانوں کو ورگل آتے ہیں اور پھر بہت بار ایسے سننے میں آتا ہے کہ صاحب اچھا خاص ہے کوئی نوجوان ان کے بہتا ہوئے میں آکے دہشتگر تنسیموں میں شامل ہو جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ صاحب فلا صاحب لڑکا جو ہے بومبے میں ایسے بہت کیس ہوئے گھر سے گائب ہے اور کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ صاحب وہ اسلام کے نام پہ جہاد کرنے میں لگ گئے جناب وہ اسلام خطرے میں آ گیا اس کے نزدیک اور پھر وہ جہادی بن جاتا ہے اور اس طرح سے پولیس کو بتا کر سمجھا کہ بھئیہ یہ مان نہیں رہے یہ لوگ ان کا جب ہمارا دھائی نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے دیکھئے اس کو پسند ہی نہیں بولتے یہ ایک مطلب کیا بولا جاتا ہے اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ برینو لوگ بہت کٹر وادی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کٹر وادی بات نہیں ہے یہ سب سے بہتری صلاح والی بات ہے اور یہ قرآن میں تعلیم ہے اللہ فرماتا ہے لکم دینوں کم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ اکتلاف تب ہوتا ہے کہ جب کسی کے دین میں اور کسی کے دینی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر چند مسلمان مندیر جانا شروع کر دے اور کہے گے ہم تو سیکولر لوگ ہیں صاحب وہ ہندو پھر مارتے پیٹے ہیں تو پھر بے اوقوب لوگ چلاتے ہیں میڈیا پر کہ ساں مندیر میں فلا سخت چلا گیا اس کو پیٹ دیا ہم کہتے ہیں جب مسلمان ہے تیرا مذہبیہ لگے تو تو مندیر گیا کیوں بھائی جانے کی ضرورت کیا ہے اگر دوسرے پھر دھرم والوں کو اگر دوسرا دھرم والا ہماری مسجد میں آگیا ایسا ہوسا ہے کہ کوئی ہماری مسجد میں آگیا تو پھر ہمارے لوگ بولتے ہیں بھائی آپ مسلمان نہیں ہو آپ مسجد میں کیوں آئے تو پھر میڈیا پر بولا جاتا ہے اور پھر شور ہوتا ہے کہ ساں دیکھیں کٹروادی کی بات ہو رہی ہم کہتے کٹروادی ہے کہ خامو خام کسی مہتر ہے لیکن سا آگمہ رہا ہے ہے مہتر ہوسائی یا ضرورت کی بات ہو رہ فرم ت Pilot یقینی سیسا ہے watem fiit honey تمہارا بجٹ بھی گڑ جائیں گا بھئی اگر تم کو دعوت چاہیے رو پہلے ہم سے دوستی کرو ہم مجاز بنو ہم خیال بنو اس کے بات ہے تو ویسی اگر آپ کو مسجد میں آنا ہے تو مسلمان بنو اور کسی کو مندر جانا ہے تو وہ اپنے دھرم پر رہے تعلق بات ہے لیکن دھرمی علاق مذہبی علاق تو یہ اس کو رواداری نہیں بولتے اس کو بھائی چارگی کیا اسلام جو بولتا ہے امن 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 یہی ہے لیکن دینوں کم ولی ادین آپ اپنے دینی مراسم اپنے طور پر کرو نہ تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرو مذہبی معاملوں میں نہ ہم تمہارے مذہبی معاملوں میں مداخلت کریں اور جب یہ مداخلت ایک دوسرے کے مذہبی معاملوں میں نہیں ہوتی ہے جب تک تب تک ہی امن امن ہوتا ہے بے شک مذہب ایک الک چیز ہے اور دنیا داری مذہب کی مطلب میل ملا وہ ایک الک ہوتا ہے مذہبی دنیا داری تو بھئی سارے دنیا میں مطلب عیسائی یوزی ہے کرشن ہے پارسی ہے ہندو ہے دنیا میں ہزاروں مذہب ہے اور جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس وقت نہ کوئی مذہب پوچھا جاتا ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دنیا داری کا تعلق ہے دنیا داری کے لئے کوئی بھی مذہب نہیں کہتا ہے کہ آپ اس کا دھرم ہو لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو وہاں پوچھا جاتا ہے نا آپ کوئی آکے مسجد میں مورتی رکھے اور بولے میں یہاں پوچھا کروں گا تو آپ اجادت دیں گے نہیں دیں گے اور کوئی مندر خامو کھا جائے اور کئی صاحب ہم مندر میں جا کے ہم نماز پڑھنا چرو کر دیں گے تو وہاں کے پوچھاری اجادت نہیں دیں گے دنیا داری نہیں ہے یہ مذہب داری ہے مذہب میں مداخلت نہیں پسند کی جاتی ہے اور اسلام میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے تو پورے پورے داخل ہو جاؤں یہ نہیں کہ آدھے ادھار اور آدھے ادھار تو ایسا معاملہ ہے تو بہرحال وہ نہیں آرہا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہی لوگوں کو اس طرح جب ایسے معاملات آتے تو اچھی طریقے سے اسی انداز میں سمجھانا چاہیے کہ بھئی جب آپ کے ہمارے مذہبی معاملات ملتے ہی نہیں ہیں اور پھر چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہے نا شافی اور حنافی والا اختلاف تو ہی نہیں بلکل نہیں جی یہاں تو عقیدے کا کفر اور ایمان کا اختلاف ہے نا ماذا اللہ رب العالمین ایک جگہ پر اس کو یہ کہہ دیا تھا زملہ کسی سکس نے مجھ کو بتلایا تھا بعد میں کہا کہ اسی یہ کہہ رہا تھا کہ آلہ حضرت یا غریب نواد تو بچا نہیں لیں گے تم کو کل قیامت کی دن جب انتیساری تجھے سب معلوم ہے بلنا بھائی اور جب تجھے پتا ہے کہ یہ وہ نہیں بچا پائیں گے یہ نہیں بچا پائیں گے تو آلہ کیوں رہا ہے ہماری مذہب میں بھائی مسلمان بھی تسلیم کر رہے ہیں ہم لوگوں کو نمازی پڑھ رہا ہے ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر تم کو یہ نہیں بچا پائیں گے تو یہ کیسا ہو تیرا دوگلہ مذہب ہے کہ بچا بھی نہیں پائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے سب مسلمان بھی ہیں ہم نماز ہم امامت کے بھی لائے تھے تو ان کے مذہب کی سب سے بڑا باطل ہونا یہی ہے کہ ہم ان کو امام ماننے کے لئے تصمیر نہیں تیار نہیں امام تو چھوڑی ہم ان کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں اور ہمارے مذہب کی حقانیت یہی ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہم کو امام مانتے ہیں ان کے سارے مولیوں کے نزدی گئی ہے کہ بریلیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہر چھوٹے سے لے کر بڑا مولی بھی یہی فتوہ دیتا ہے یہی بولتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے کہ بھائی بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی بے شک ایمان شرط ہے اور جب ہم نے تمہیں بدعقیدہ جان لیا سمجھ لیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نماز پڑھنے کا ہمارا یہ حضرت ایسے معاملات اس کے ہیں نام یہ وہاں بھی دیوبندیوں کی تاریخ زلیل کی اور تاریخ مسوط کی تقریر سن سن کے گمراہ ہو گیا تھا ورنہ بہتر تھا پہلے صحیح تھا لیکن جب سن کی کتاب پڑھنے وہ سننے لگا ہے نا تقریر وغیرہ ہمارے وہی ہے کہ یہ پورے اتنے بڑے علاقے میں ہمارے وہاں لوگ ہیں دیوبندی ہے یا تاریخ جمیل دیوبندی ہے اور تاریخ جمیل رفض ہے نوگرہ نہیں کرتا وہ تو سب لوگ ہے وہاں ہنفی ہے نا وہ تو امام آزم ابو انیفہ کی وہ بھی تقلیت کرتے لیکن یہ اپنا ان کو سب کو بھائی مانتا ہے بولتا ہے جتنے وہاں بھی دوبندی کیا فیر کا تم بات رہا ہے ایسے ایسے لفظیں بولتا ہے ہمارے ہم نے نہیں باتا جنہوں نے چھوڑا جیسے تو آٹ گیا بولنا تو تو نے باتا ہے تو نکلا نا ہم تو پہلے تیرے باپ دادا بھی وہی تھے تو نے اپنے باپ دادا ہو کے طریقے کو چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا اپنے ساتھ نیا طریقہ لالیا تو بات رہا تو تم ہو اور چھوڑ کو توال کو ڈاٹے چھوڑی آپ ہمارے گھر میں کر رہے ہو آکے اور کہتے ہو کہ صاحب کیا چھوڑی اوری کے بارے میں بولتے ہو یار کیا چھوڑ کو پریشان کر رہے ہو چھوڑ کو تم بنے ہوں ہم تھوڑی بنے بھائی دراصل معاملات یہ ہے حضرت اگر کوئی عالم ہوتا ہے یہاں پر اچھا تو وہ پکڑ لیتا ہے اس کو رسی سے بلکل باند دیتا ہے یہ کہیں ایک سوال کبھی جواب نہ دے سکتا ہے لیکن طالب علم یہاں پر لوگ ہیں سمجھاتے کہ رفادان مت کرو تو بیچارہ چھوڑ دیئے مزید لیکن گھر پہ اب اس کی عادت نہیں صدر رہی کوئی عالم ہوتا تو اس کو توبہ میں نے وہی کہا نا کہ وہاں مطلب مجبوری یہی ہوتی ہے کہ وہ علاقے کچھ ایسے ہوتے ہے کہ جہاں ڈاکٹر چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہے بیماری بڑی ہے جی جی طریقہ ہے کہ کوئی اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا اس قرد ہی نہیں کر سکتا تو یہ خام خیالی ہے ان کی اصل میں وہ بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں ہے بیچارہ اس کو کیا معلوم کی علم کی غیرہ ہی کیا ہوتی ہے اس نے تاریخ جمل جیسے مکاروں کو سنا متاثر ہو گیا جی اور پھر اس کو خود نہیں معلوم کہ تاریخ جمل خود کی سخیدے کا ہے یعنی پل ملا کے ایسے لوگ چوچو کا مربع بن جاتے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہے اور کیا ہے کدھر جانا ہے گمرہ اسی کو کہا جائے کہ جس کو خود اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے جی اور گمرہ کے معنی کیا ہوتے سا جاتا ہے نا بھائی فلا شک گمرہ ہم کہتے ہیں بھائی ساری جماعتیں گمرہ ہے تو گمرہ کے معنی یہ ہوتے گمرہ یعنی جو رہا کو کھو دے جس کو راستہ ہی پتہ نہ ہو کہ بھائی منزل کیا ہے کس راستے سے ہو منزل ملیں گی تو اس لیے وہ پھر بڑھ بڑھ آنے لگتے ہیں ایسے لوگ جنمون آ جاتا ہے مجنون ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نی نیار کسی کو غلط مت بولو یار سب کا راستہ سائی ہے کیونکہ تو اس کو خود ہی راستہ پتہ نہیں ہے جی اور جب ہمیں پتہ ہے اور جب ہمارا یقین ہے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہی منزل کو لے جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ منزل کو لے جاتا ہے اس راستے پہ ہزاروں لوگ پہلے چل چکے ہیں اولیاء اکرام بزرگان دین چل چکے ہیں تو ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں کہ بھئی اسی راستے پہ سب ہی مسلسل چل رہے ہیں اب جو اس راستے کو چھوڑ کر ایک نئی رہا لے لیتا ہے دوسرا راستہ تبدیل کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اس راستے پہ تو میں چلوں گا نہیں راستہ بدل دیا اب گمراہ ہو گیا اور اب وہاں بھٹک رہا ہے پتہ نہیں یہ راستہ بھی جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے تو یہی ایک مثال ہے اسی طرح آپ دیکھئی جیے دیوبندی واہ بھی یہی کہیں گے ان سے کہیں گے بھائی آپ دیوبندی ہو گئے پہلے بریلوی تھی سننی تھے یہاں ساب پہلے تو ہم سے اب کیوں ہو گئے یہ نہیں سابقی اچھا لگا ہو گئے اچھا ہول ہو گئے اب چلو اب تم نے بریلیت کو چھوڑ کر دیوبندیت کو اختیار کیا بریلویت کو اہل سنت جماعت کو چھوڑ کر تم نے غیر مکلد ہو گئے تو جنت میں جاؤں گے کہتا ہے وہ تو اللہ جانے جنت میں کون جائیں گا نہیں جائیں گا ارے بھائی آپ نے راستہ بدلا اور ابھی تک آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جنت پہ بھی جاؤں گے کہ یعنی یہ راستہ منزل پہ پہنچائیں گا کہ نہیں تو پھر کیا فائدہ تمہارا راستہ بدلنے کا ہم جس راستے پر ہم اس لئے نہیں بدلتے کہ ہمیں پتا ہے اس راستے کے بارے میں قرآن نے بتا دیا اہدین السراط المستقین بے شک اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا سراط اللہ زینہ انامتا علیہم کون لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انام نازل کیا تو جو انام یافتہ لوگ ہیں سرکار غوث آزم غریب نواز جتنے اولیاء ہیں اور صحابہ اکرام ہیں تابعین ہیں تابعین ہیں ایمبہ مشتہدین ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انام ہے اور اس راستے مستقین پر چلنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو آج تک چھوڑا نہیں اور جب چھوڑا نہیں تو ہم یقین سے دنگے کی چھوڑ پر کہتے ہیں ہم جنت ہی ہم جنت میں جائیں کیونکہ وہ ہے راستے پر ہے جس پر اللہ نے کہا اور ایک دوسری جگہ اللہ نے واضح طور پر کر دیا فرمایا وَتَّبِي سَبِيلَا مَنْ آنَابَ إِلَائِ اللہ فرماتا ہے اس کے راستے پر چلو جو میری طرح رجول آ چکا میرے راستے پر چل چکا تو ان کیا راستے پر چلنا تو یقین ہی ہے سب کوئی مائی کلال بول سکتا ہے کہ شیخ عبدالقادر زلانی کا راستہ غلط تھا اہل حدیث بھی نہیں بولے گا یا کوئی مائی کلال یہ بولنے کی جورت کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جنت میں نہیں جائیں گے امام شافع جنت میں نہیں جائیں گے امام مالک امام احمد ابن عمبل جنت میں نہیں جائیں گے چاروں اماموں کے بارے میں کسی بھی فرقے کا ہو بولے گا یہی کہ نہیں صاحب امام ہے امام تب ہی تو بول رہا ہے کہ ان کو رائے ہدایت پر مانتا ہے اگر ان کو نعوذ باللہ گمرہ اور کافر مانتا تو امام نہیں بولتا مسلمان نہیں بولتا لیکن صدیوں سے تیرہ سو سال چودہ سو ساڑھے تیرہ سو سال سے اجمع چلا رہا ہے کہ یہ امام ہے امت کے تو یہ امام ہے اور امام ہوتا ہی اسے کہتے جس کے پیچھے قوم چلتی ہے جس کی امامت کو تسلیم کرتی ہے تو یہ تو طائع ہو گیا نا کہ جب امام چودہ سو ساڑھے تیرہ سو سال سے امت نے ان کو امام مان رکھا ہے تو اس پر ہی جماع ہے تو انہیں راستہ تو یقیناً بلکل ہنڈڈ پرسن جنت میں ہے جی لیکن اب رہے گیا یہ اب یہ کہیں گے نہیں چار راستے کیوں ہیں یہاں اہل اہدی سے اتراز کرتے جہاں لانا بھی بات کرتے کہ یہ چار راستے اور تم چاروں کو حق پر بلتے ہیں ہم کہتے راستے چار نہیں ہے راستہ ایک ہی ہے چاروں کی چلنے کا طریقہ الگ ہے سفر کا طریقہ الگ ہے جی اسی کے پاس ایک الگ گاڑی ہے چاروں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں جی اب یہ قیامت میں پڑا چلیں گا کہ کس کے گاڑی زیادہ اچھی تھی جس نے منزل تک پہنچایا پہنچائیں گی چاروں گاڑیاں بس اتنا ہے کہ کوئی جلدی پہنچے نہ کوئی دیر سے پہنچیں گا لیکن یہ تو راستہ ہی نہیں ہے بھی ان کو پتا تو ان کی نہ گاڑی کا ٹھکانہ نا ہے نا راستے کا ٹھکانہ ہے جی سمجھ رہے نا جی حضرت حق ہے چاروں کے پاس گاڑی اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے کہ میرا امت کا مشتہید اچتہاد کرتا ہے اگر صحیح اچتہاد تک پہ جائے اللہ رسول کی منشاہ تک پہ جائے اللہ تعالی اس کو دونوں کیا دیتا ہے جی اور اگر میرے امت کا مشتہید مسئلہ صحیح ناخذ کر سکے صحیح رات مطلب وہ مسئلے کی صحیح نوعیت تک نہ پہوچ سکے تب بھی اللہ تعالی اس کو ایک نیکی دیتا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو مسئلہ غلط نہیں بیان کیا اس نے اس کا استدلال مسائل کا استنباد یہ سب غلط تھا پھر کیوں آقا نے فرمایا کہ اس نے قصدن جو ہے مسئلہ غلط نہیں بیان کیا اس نے اپنے علم کی روشنی میں مسئلہ بیان کیا اور پوری کوشش اور جستجو کے بار اس نے مسئلے کو بیان کیا جو اس نے دین کے بارے میں کوشش کی علم کے بارے میں کوشش کی اس بنیاد پر غلط ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے یہاں وہی مطلب اس میری مراد ہے اس سے کہ بھائی گاڑیاں دونوں کے پاس ہے آپ نے ایک گاڑی خریدی آپ نے پوری اپنے حد تل امکان یہ سوچ کے گاڑی لی یار یہ گاڑی کی سپریٹ اچھی ہے ایوریج اچھا ہے یہ گاڑی برابر آپ کو بغیر خراب ہوئے منزل پہ پہنچائیں گی ہر شخص نے ایک ایک گاڑی کو اختیار کر لیا اس طرح چار گاڑیاں جو منزل پہ چل رہی ہے اب یہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اچھی گاڑی ہے تو دو اچھا روپائے جلدی بھی پہنچا دیں گی جس کی گاڑی تھوڑی مطلب خراب تھی لیکن اس نے تو کوشش کی کہ اچھی گاڑی سمجھ کے لیا اس کو اور اس میں سوار ہوا کے گاڑی اچھی ہے لیکن بہرالو دیر سے پہنچائیں گی لیکن جائیں گی منزل پر یا دوسری مثال یہ لے لے کہ بھائی دو چار ٹرینیں ہیں اب آپ آپ کو پتہ نہیں ہے کونسی ٹرین کتنے مطلب کہاں کتے وقت میں پہنچائیں گی اب آپ نے ایک خیال کیا یار اس کا نام سوپر فاسٹ ٹرین ہے نام سوپر فاسٹ ہے اس میں بیڑے آتے جلدی پہنچائیں گی لیکن پتہ چلا کہ نام سوپر فاسٹ ہے لیکن یار اس نے تھوڑا سا لیٹ پہنچائی لیکن پہنچایا منزل پر ہی اس ٹیشن پر پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جس گاڑی کو سوپر فاسٹ سمجھ کے بیٹھے تھے تو اس نے تھوڑا تاخیر سے پہنچایا لیکن منزل پہ آپ پہنچ گئے اور ایک دوسری گاڑی تھی جس کے بارے میں آپ نے یقین سے کہا کہ ہاں یہ گاڑی بلکل اچھی ہے ایک دم سوپر فاسٹ ہے یہ بلکل پہنچائیں گی اور اس نے واقعی پہنچا دیا تھا آپ خوش ہو گئے گاڑیاں دونوں پہنچیں کیونکہ آپ کو منزل کا پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ گاڑی اسی منزل پہ لے جائیں گی فرق یہاں سے بھی اتنا آیا ہے کہ کون جلدی لے جائیں گی اور کون دیر سے لے جائیں گی جس کا انتخاب میں آپ جو چھوک گئے لیکن تب بھی آپ منزل کے پانے والے ہو گئے عجر کیا مستعق ہو گئے آپ اپنے منزل پہ اب ایک وہ شخص ہے کہ اس نے ریلویسٹیشن بھی بدل دیا گاڑی بھی بدل دی منزل بھی بدل دی جی وہ تو پھر پہنچے نہیں نینا بھٹکتا رہیں گا بھٹکتا رہے گا اسی کو عالی حضرت نے ایک شیر میں کہہ دیا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در و در یو ہی خار پھرتے ہیں کیا کہیں گے جو در سے ہی پھر گیا تو وہ تو خار پھرتا ہی رہیں گا نا کبھی منزل پر ہی نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے اس کے پاس اس نے کہا نا کہ میں کسی گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا مطلب میں تقلید ہی نہیں کروں گا مطلب میں تو خود اپنے پہر سے چل کر سفر کروں گا مجھے گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہم کہہ رہے بھائی گاڑی پہ بیڑیا یہ بہت ایکسپٹ آدمی کی گاڑی ہے یہ بہت ایکسپٹ آدمی نے کہا سام مجھے گاڑی پہ نہ گاڑی بھروسہ ہے نہ گاڑی کے ڈرائیور پہ بھروسہ ہے نہ ان پٹریوں پہ بھروسہ ہے کہ ان پٹریوں پہ گاڑی چل رہی ہے جی جی میں خود راستے کا انتظاب کروں بھٹکتے رہے بیٹا پھر بھٹکتے رہے ہیں ان کی حالت وہ ہی ہے جی چلیے بہرحال بہت ساری باتیں ہو گئی ہے جی حضرت آپ نے اتنا ٹائم دی حضرت بہت بہت سکریہ اور آپ کی عزاجت میں اس آئیڈیو کو یوٹیوب پر ڈال سکتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ مانگا کرتے ہیں وہ چینل پہ مطلب بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے جو اگلی ویڈیو جو آپ نے آپ سے بات ہوئی تھی چھتیس منٹ تقریبا اس سے بہت سارے لوگوں کو نصیحت بھی حاصل ہوئی ہے حضرت کچھ ایسے سے مسئلات ہوتے جو کہ اگر پھر میں آپ کے پاس کبھی فون لگاؤں گا تو آپ اپنا قیمتی وقتیں دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت سکریہ حضرت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ